یہ آکا شوانی ہے اب آپ راج اندری جگ سے سمانچہ سنیے کیندر سرکار نے اچتم نیائیلہ کو بتایا ہے کہ کدن کلم پرمانو بجلی گھر پوری طرح سرکشت ہے اور کسی بھی طرح کی پراکردک آپدہ یا آتنکھوادی حملہ جھیل سکتا ہے بھارت پرمانو ارجہ نگم لیمٹیڈ نے عدالت میں داخل حلف نامے میں کہا ہے کہ یہ بجلی گھر ایسے بنایا گیا ہے کہ یہ بھوکم، سنامی، سمدری توفان اور آگ کا اثر جھیل سکتا ہے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ آتنکھوادی حملوں اور توڑ پھوڑ کی گتویدیوں کو روکنے کے لیے سرکشا کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ کسی بھی طرح کے حملے کی ستی میں اس سے ریڈیو دھرمی وکرن نہیں پھیلے گا کرشی منتری شہرد پوار کی ادھکشتہ والے منتری سموہ نے آشد ہی مول نیتی کو انتیم روپ دے دیا ہے اس کے تحت 348 آوشک دوائیں سرکار دورہ مول نردھارن کے دائرے میں آ جائیں گی یہ قدم جیون ڈکشک دوائوں کو کفائیتی داموں پر اپلبد کرانے کے لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ یہ دوائیں بازار میں بہت مہنگی بکتی ہیں شہرد پوار نے کل نیدلی میں بتایا کہ ان دوائوں کو راشتوی سوچی میں لانے کے لیے منتری سموہ اپنی سفارشیں ایک سبتاہ کے اندر منتری منڈل کو بھیج دے گا ارورک اور رسائن منتری شرکان جینا نے کہا کہ ان 348 دوائوں کو راشتوی سوچی میں لانے پر سرو سممتی ہے دوائوں کے بازار آدھارت مولی تنتر کا سواستے منتر والے دورہ ویرود کیے جانے کے بعد پردھان منتری نے یہ منتری سموہ بنایا تھا اچتم نیائی علیہ نے فیصلہ سنایا ہے کہ سبھی کشتروں میں پراکرتک سنسازنوں کے آبنٹن کے لیے نیلامی ایک ماتر اچت طریقہ نہیں ہے نیائی علیہ نے کہا کہ ٹو جی ماملے میں اس کا فیصلہ سپیکٹرم کے آبنٹن تک ہی استیمت ہے اور یہ انی سنسازنوں پر لاغو نہیں ہوتا ٹو جی سپیکٹرم کے بارے میں راشتوپتی کے سندرب پر اپنی رائے دیتے ہوئے پردھان نیائی ادھیش حس کاپڑیا کی دھکشتہ والی سمویدھان پیچھ نے یہ بھی فیصلہ سنایا کہ جن سادھارن کا حد کسی بھی نیتی کی کسوٹی ہے اگر اس کا پالن ہوتا ہے تو سمویدھانک پرابدھانوں کے انسار کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے سمویدھان پیچھ نے کہا کہ نیلامی پراکرتک سنسادنوں کے ہستانترن یا آبنٹن کے لیے ادھک معنی طریقہ ہے اس کے باوجود یہ سبھی پراکرتک سنسادنوں کے ہستانترن کے لیے سمویدھانک پرابدھان یا سیما نہیں ہو سکتا اس لیے نیلامی کے اترکت ہر طریقے کو سمویدھانک روپ سے عویدھ گھوشت نہیں کیا جا سکتا سینہ نے کشمیر گھاتی میں کپوڑا جلے کے کیرن سیکٹر میں نیانٹرن ریخہ کے پاس ہتھیاروں کا ایک بڑا زخیرہ برامد کیا ہے رکشہ ستروں نے شری نگر میں بتایا کہ برامد ہوئے ہتھیاروں میں اٹھانوے پسٹال دس ایکے رائیفلیں اور دو مشین گن شامل ہیں ستروں کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار نیانٹرن ریخہ سے اس طرف لائے جا رہے تھے سینہ نے جب آتنکوادیوں کو للکارا تو وہ ہتھیار چھوڑ کر واپس بھاگ گئے نیپال کی رائیدھانی کاٹھمانڈو کے تربہون ہوائی اڈے کے پاس آج سویرے ایک نیجی ائرلائن کے ایک چھوٹے ویمان کے درگھٹنا گرست ہونے سے اس میں سوار چالک دل کے تین سدسیوں سہید انیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہوائی اڈے کے ایک ادھکاری نے آکاشوانی کو بتایا کہ یہ درگھٹنا سانیہ سمائے کے انصار سویرے چھ بج کر سترہ منٹ پر ہوئی ویمان نے تربہون انتر راشتوی ہوای اڈے سے چھ بج کر پندرہ منٹ پر اڈان بھری یہ ویمان ماؤنٹ ایوریسٹ کا مکھ دوار مانے جانے والے سولکھنبو زلے کے لکھا کی اور جا رہا تھا پرتکش درشیوں کے انصار ویمان کے سکھن بستی کشیتر میں درگھٹنا گرست ہونے سے پہلے اس میں آگ لگ گئی آئی سی سی ویشو کپ ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ کے سپر ایٹ دور میں آج کولمبو میں پاکستان کا سامنا دکشن افریقہ سے اور بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا آکاشوانی سے دونوں میچوں کا آنکھوں دیکھا حال پرسارید کیا جائے گا پہلے میچ کا حال تین بجے سے اور دوسرے میچ کا ویورن شام سات بجے سے سنا جا سکے گا راشتر آج ماتھی کے مہان سپوچ شہیدی آزم بھگت سنگھ کی ایک سو پانچویں ورش گانٹ منا رہا ہے ان کا جنم آج ہی کے دن انیس سو سات میں سردار کشن سنگھ اور ویدیواتی جی کے پریوار میں ہوا تھا دیش بھر میں اس امر شہید کی یاد میں انیک کارکرم آئیو جد کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بولیٹن سوابت ہوا